ٹیچر ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے ان کا جو زہر انہوں نے پیدا کیا معصوم بچوں کے ذریعے کیونکہ وہ ایک بڑی کمیونٹی کو بلانگ کرتی ہیں اور ایک بڑی کاس کو بلانگ کرتی ہیں اور وہاں پر مسلمان کم تعداد میں ہے تو اس لیے ان کا یہ جو بیان ہے وہ ان کے کمیونل بیہیوئر کی ایک اکاسی کرتا ہے وہ بیٹھ کر بچوں کو بول رہے ہیں کہ محمدن بچوں کو مارو وہ بیٹھ کر کہہ رہی ہے کہ تم نے حلکہ کیوں مارا اور مارو اور اس کے باوجود بھی ان میں اتنی برابر بھی شرم نہیں ہے حیاء نہیں ہے کہ آپ ٹیچر ہیں اور پیرنٹس آپ کے بھروسے پر بچوں کو بھی جاتے ہیں اور آپ وہاں پر بیٹھ کر ان معصوم بچوں کو ہندو مسلمان بتا رہے ہیں اب تک اریس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس ٹیچر کو ان پر سیکشن سیونٹی فائی جنرل جسے سے کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے اور یہ کیا تماشا ہے وہاں پر وہ معصوم بچے کو لاکر ان بچوں سے گلے ملا رہے ہیں اور آج میں دیکھا کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ راتوں میں نیند نہیں آرہی مجھے آپ معصوم بچوں کے میموریز کو برباد کر رہے ہیں سات سال کے بچوں کو آپ سکھاتے ہیں نفرت ہندو مسلمان یہ سب نفرت آپ ٹیچر رہ کر اور آپ کو ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ چلوب اور پانی میں ڈوب مرتے کہ آپ ٹیچر رہ کر آپ نے اس طرح حرکت کیا اور آپ یہ کہنے کہ نہیں میں نے نہیں کیا مجھے کوئی اس کا احساس نہیں ہے اگر وہاں پر نریندر موڈی کے کوئی سٹیچو کو جلا دے گا یا اتر پردیس کے مکہ منتری کا پوستر کو پھار دے گا تو پولیس کیا کرے گی بتائیے ہم کو کیا کرے گی پولیس آپ نہیں جائیں گے وہاں پر کیوں نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے وہاں پر آپ بتائیے آپ یہ کیا کیا ہو رہا ہے اور آپ اس کے باپ سے کہہ رہے ہیں باپ کو دباؤ ڈال دی میں بات کیا ہوں بچے کے فادر سے وہ کہہ رہے کہ مجھے آ کر کہا گا کہ گاؤں میں ماحول خراب ہو جائے گا ایک باپ اپنی بچے کی عزت کی لڑائی نہیں لڑ سکتا اس کے حق کی لڑائی نہیں لڑے گا ماحول خراب ہو جائے گا بچے کو بٹھا کر سکول میں اس کو پیٹتے ہیں وہ ماحول جب خراب نہیں ہو رہا ہے افسوسناک بات ہے انہیں اتنی تکلیف دے بات ہے کہ چھوڑ دیجئے مسلمان تھا کوئی پیرنٹس اگر اپنے بچوں بچوں کو سکول کو بھی جاتے ہیں تو ٹیچر کے پاس کیوں بھی جاتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد اگر کوئی ان بچوں کو مول کرتا ہے تو ٹیچر مول کرتا ہے وہ ٹیچر خود نفرت پیدا کر رہی ہے اور بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسا ہوتا ہے میں بھی سکول گیا سب کو سکول گیا کامر کسی کو اس طرح کہ مارا گیا پیٹا گیا کہ تمہارا یہ سمودہ ہے تعلق ہے اور پھر ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا بیلیبل سیکشن لگاتے ہیں سیکشن سرنٹی فائیو جیوینیل جسٹس آگ کے کس لیے استعمال ہوگا نیشنل کمیشن فور چائل پروٹیکشن کیسے سوتے رہے گا نیشنل یومن رائٹس کمیشن سوتے رہے گا اس میں اور پولیس کی ایکشن لے رہے ہیں بتائیے پولیس سے سٹل کرا رہی ہے سٹلمنٹ کرا رہی ہے خالی پولیس وہاں پر باپ کو ڈباؤ ڈال رہے گئے تم کچھ مت کرو وہ بچہ راتوں میں نین نہیں آ رہی اس کو سو نہیں پا رہا ہے کیونکہ وہاں پر مسلمان کمزور ہیں اگری کلچر لیبرر ہیں اس لئے آپ ڈباؤ ڈال رہے ہیں وہاں پر اور پولیس اور سرکار پرساشن پورا ان کا ساتھ دے رہی ہے